سنت کا تو مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی سنت شریعت پر آئے اس کو جھاند رکھتے ہیں کی مزانیں جسے سنت کا نور مل گیا اسے ہدایت مل گئی وہ انتوچی جو ہوتا تھا دو جلدہ کے نبی کی جتنی اطاعت کی جائے گی اتنی ہدایت کا نور ملے گا اور بھی بہت سے جگہ بہت سے بھائیوں کے سامنے جگہ موجود ہے وہ ذرا دیکھ لو اپنے آگے جگہ ہے تو اپنی جگہ پھر کر لو تھوڑا آگے بڑھ جاؤ پیچھے درمیان میں بہت جگہ باقی ہے ساتھی اپنے آگے دیکھو جگہ ہے تو آگے بڑھ جاؤ اگر اکنی سے بڑھو گے کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے جگہ کروں گا تو اللہ مجھے اپنی رحمت میں جگہ دے گا کتنی بڑی نعمت ہے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدئ اللہ فلا مضلل ومن يضلل فلا هاديل ونشہد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا ونشہد ان سیدنا ونبينا وحبيبنا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمد ربه ورسوله ورسوله بالحق مشیرا ونزیرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا ونیرا صل اللہ تعالى عليه وعلا آله واصحابه وبارک وصل وتسليما كثيرا كثيرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم الله الرحمن الرحیم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدین من حمد ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا باللہ هو مولاكم فنعم المولا ونعم النصیب وقالت على والذین جاهدوا فينا لنهديا منهم سغولنا وان الله ادام على المرسنين صدق الله قولانا نظیم وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر کھانا نہ ملے تو وہ اُس سے اُمر جائے گا والدہ نے انسانوں کی ضرورت کی پورا ہونے کے لیے قیامت تک کے لیے سبب کے درجے میں کھیتی کو اللہ نے دنیا میں کھیتی کا سبب چلایا کہ کھیتی ہوتی رہے گی اس کے ذریعے اللہ تعالی شان ہو انسانوں کی رضا اور کھانے کے ضرورت کو پورا کرتا رہے گا ہاں اس پوری دنیا کے نظام پچھلانے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے اللہ نے انسانوں پر اس نظام کو پرکھا ہے انسانوں کی ضرورت کو پورا کرتے کیلئے اللہ نے دنیا میں نکاح کے عمل پچھلایا کہ نکاح کا عمل ہوتا رہے گا تو اس کے ذریعے انسان پیدا ہوتے رہیں گے اور دنیا کے انسانوں کی ضرورت ہے پوری ہوتے رہیں گے انہیں انجینے بنیں گے راکٹر بنیں گے سب بنیں گے علماء مفاف مفتیہ امکرام یہ جتنی ضرورت انسان کی روحانی اور جسمانی ہے وہ اس کی جورتیں پوری ہوتی رہیں گے ایسے میں دوستو دنیا کہ انسانوں کے سب سے بہت ضرورت ہدایت ہے اور دین ہے ہدایت اور دین یہ انسان کی ضرورت پوری ہوتی رہے اس کے لئے اللہ تعالی شہروں نے اللہ کے نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما کر نبوت والی جو محنت ہے جس پر دنیا میں دین زندہ ہوتا ہے اور ہدایت کی ضرورت انسانوں کی پوری ہوتی ہے وہ دعوت کی محنت ہے دعوت کی محنت اللہ نے اس دعوت کی محنت کو قیامت تک کے لئے اس امت کے ذمہ کیا ہے کہ یہ امت اس دعوت کی محنت کو جب اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر امت کا ایک ایک فرد اس پر اپنی جانمال لگائے گا اس کے نتیجے میں دنیا کی انسانوں کی ہدایت کی ضرورت پوری ہوگی اللہ کریں گے دین کو تو اللہ زندہ کرے گا ہم سے کیا ہوگا دین کو زندہ کرے گا اللہ اور اپنے قدر سے کرے گا جیسے اللہ زمین سے اپنی خدس سے انہاج کو اللہ تعالیٰ اکاتا ہے اور انسانوں کی ضرورت پوری کرتا ہے میاں بیوی کیا آپ کے اس کی ملاقات میں خدا انسانوں کو انسانوں کی نسلوں کو چلاتا ہے ایسے میرے بھائیو دعوت کی عظیم محنت حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت میں جو چلایا وہ حجت و نسل سے چلایا اور قرآن پاک میں قیامت تک کے دیئے اللہ نے اس امت کو اس کا حکم دیا اور اس کی ترغیت دی وَالْسَابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِينَ وَالْأَنْصَابُ وَالَّذِينَ اَتْتَبَعُوْهُمْ بِحْسَانُ بِحْسَانُ بِحْسَان کی قیاد ہے اس میں بھی کہ دعوت کی محنت اور حجت اور نسل کی جو اسفاب ہیں اچھی طریقے سے جیسے صحابہ نے اس کو اختیار کیا اس طریقے سے اس کو اختیار کیا جائے گا تو اس کی نتائج آئیں گے وَالَّذِينَ اَتْتَبَعُوْهُمْ بِحْسَانُ اور پھر اس پر جو خدا کا وعدہ ہے وہ حاصل ہوگا رضی اللہ عنو ورزو عنو جیسے اللہ نے صحابہ کی قربانی سے خوش ہو کر انہیں دنیا میں رضا کا پروانہ دیا قیامت تک کے لئے اللہ نے اس دروازے کو کھلا رکھا پر لدین اتباؤں فرما کر کہ امت کے جو بھی افراد اپلا کے دین کے لئے گھر چھوڑیں گے اور اللہ کے دین کے لئے مددگار بنیں گے انسار بنیں گے اللہ ان سے راضی ہوگا اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسا دین کے انسار کے لئے مدد نے دعائیں فرمائی ہیں اللہم اغفر الانسار اللہ دین کے مددگاروں کی مغفت کر دے دعائیں آپ کی ہیں آپ کی دعائیں اور آپ کی دوستو انسار کے لئے بھی دعا آپ کی ہیں انسار کی اولاد کے لئے دعا فرمائے آپ نے ولی اولاد الانسار اور دین کے مددگاروں کے اولادوں کے تو مخفت کر دیں ولی ازواج الانسار اور اللہ تو دین کے مددگاروں کے اور دین کے مدد کرنے والوں کے بیویوں کے مخفت کر دیں اس پر دعائیں ہیں اور آپ نے اپنی جوان کے خطبوں میں آپ نے اس امت کے مددگاروں کی مدد کرنے والوں کے لئے مدد کی دعا کی ہے اے اللہ ہم منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ جو بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے حضور کو اللہ کا دین کتنا پیارا ہوگا اپنی طب نصبت کے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو مدد کرے تو اللہ کے دین کی مدد کرنا یہ اللہ کے نبی کی مدد کرنا ہے ہاں اللہ منصور من نصر دین محمد جو بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس کے تو مدد کر اللہ کے نبی کی دعائیں مقبول ہیں ہاں اللہ کے نبی کی دعائیں مقبول اللہ کے بارگاہ میں جو لوگ بھی دین کی مذہب میں اپنی قدم اٹھائیں اللہ کے لئے کام کریں دین کا کوئی بھی کام کر اللہ کے لئے کریں گے دیکھ قابل قبول ہے اس کی قدر ہے اللہ کیا اور اس پر خدا کی ذری نامات ملیں گے اور ذرا بھی نیت میں کھوڑ رہے ہوگی تو بھی میرے دوستو اکارت جائے گی ہر عمل اکارت جائے گا بلکہ عبال بنے گا دین کا کوئی بھی کام کوئی غرض دنیا کی غرض ہے مال پیسے ایک اوریاں ٹھیک رہے ہیں یا میرے دوستو اپنی وجہت ہے اپنا مقام قائم کرنا ہے تو پھر میرے دوستو یہ نیک عمل جو بھی کیا ہے وہ اس کی عبار بنے گا ملنا تو بات کی بات ہے اس نے بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے اور شیطان جو ہے انسان کی نیت پر ہی حملہ کرتا ہے عمل سے دھوکتا نہیں ہو لیکن عمل کو برباد کرنے کے لئے انسان کی نیت میں خطور لاتا ہے اور یہ جو ہے نا ہے بڑا بننے کا جذبہ یہ بہت بڑی بہت بڑی بیماری ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے ہاں اللہ ہی بچا ہے ہاں اور شیطان کے پاس ہمارے عمل کو برباد کرنے کے لئے بڑے بڑے مکر ہیں ہزاروں مکری مکری کی لائنیں اس کے پاس بہت ہیں کل آپ نے بیانے سنا تھا میں کہ جو جس لائن کا اس کو اسی لائن سے پچھاڑتا ہے وہ تبلک والے کو تبلک کے لائن سے پچھاڑے گا علم والوں کو علم کے لائن سے پچھاڑے گا ہاں اس لئے بھائیوں بہت آدمے کو چوکرنا رہنے کی ضرورت ہے اور سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے خصوصاں جن اللہ کے بندوں کو اللہ نے اس راہ میں آگے پڑھنے کی توفیق دی ہے قرباری دینے کی توفیق دی ہے انہیں تو بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے یہاں عزاد صحابہ وضل الرحمن میں دوستو بہت سنبھل کر چلتے تھے بلکہ ایک دوسرے کو اس بات کے تلقین کرتے تھے حاسبو اپنا حساب کیا کرو کہاں جا رہے ہیں نفع ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے اللہ کیلئے ہو رہا ہے یا شیطان کیلئے ہو رہا ہے یا نفس کیلئے ہو رہا ہے اپنا محاسبہ کیا کرو دوسری کا محاسبہ کرنے کے ہم ذمہ دار نہیں ہے ہاں لیکن اپنا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے ہاں ایسے عدوان جیسے ہم تلالے نہیں آپ جو ہیں اپنے متعلقین سے بار بار کے بھئے اپنی نئیت کی حفاظت کرو عمل کے کرنے سے پہلے نئیت کو دیوو کیوں کر رہے ہو وجہ عمل کیا ہے وجہ عمل کیا ہے تمہاری ہمارے ایک وزر فرماتے ہیں ایک تو نئیت کا بگاڑا ہے یہ بھی منع ہے اور ایک آدمی عمل کرے اور کوئی نئیت ہی نہ کرے یہ بھی آدمی کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے نئیت کرنا ہر عمل سے پہلے ہاں بخاری شہید جو ہے یہ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح جو کتاب ہے جس کو بخاری شہید کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب انما العمال و بنیاد سے شروع کی ہے کہ عمل کا مداد تو نئیت پر ہے کیوں کر رہے ہو اور کس کے لئے کر رہے ہو کیا ہے آدمی عمل میں جو نئیت کرے گا جیسی نئیت کرے گا اسے اتنا ہی اللہ دے گا ایک عمل میں کئی نئیت دے گی آدمی تو اللہ تعالیٰ جیتنی نئیت کرے گا وہ شب دے گا اس کو اس کی نئیت پر ہاں جیسے ہمارے مدد فرماتے نے آدمی نے اپنے گھر میں کھڑکی رکھی اور نئیت کی کہ ازان کی آواز آئے گی اس سے تاکہ میں نماز میں پہنچ جاؤں گا کھڑکی رکھی اور نئیت کی کہ فقیر یا کوئی سوالی پکارے گا اس کی پکار کو ہمیں سنوں گا تو اس کی مدد کروں گا ہاں اور پہنسی کھڑکی سے میں اللہ کے ضرورت مندوں کو دیکھوں گا ان کے ضرورتوں کام آئے گا جتنے بھی نئیتیں کرے گا اتنے اسے سواب ملے گا اسی بھی نفہم میں عجیز ہو اللہ نے ہمیں اس محنت میں لگنے کی توفیق دی ہم لگے نہیں ہیں اس کا رحم و کرم ہے اس کی نظر جنایت ہے اگر آدمی تلائم بیٹھ کا اپنے بارے میں سوچے اگر اللہ نے مجھے میری رہبری اس محنت کی طرف نہ کی ہو جن میں کہاں ہوتا ہر آدمی سوچ سکتا ہے ہاں جن لوگوں کو اللہ نے اس محنت میں آگے بڑھنے کی توفیق دی اگر ہم اس لائل پر نہیں ہوتے پتہ نہیں کون سے گروہ کے ساتھ ہوتے صلاحیت تو لگتی کہیں بھی لیکن اللہ نے لگنے کی توفیق دی ہے اس لئے آدمی ہمیشہ اس کو سوچ درائے اور اللہ کا شکہ دا کرے کہ اللہ تو نے مجھے اس محنت میں لگنے کی توفیق دی وہ نہ میں کہاں کہاں ضائع و برباد ہو جاتا اور ہر وقت اللہ سے توفیق مانگے اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہ ہم وفیق دی نمات احیف و دردہ اللہ مجھے ایسے عامال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے اور تجھے پسند ہوتے ہیں ان عامال کی توفیق دے اور اللہ کے نبی نے اپنی امت میں تلقیم کی ہے کہ نیک عامال پر اللہ کی مدد کو مانگا کرو اللہم معینی علا ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادت ہاں اور نماز کے بعد آپ نے تلقیم کی ہے کہ اللہ تو میری مدد سے اللہ کے مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں گش کرنے کی توفیق وہ دے گا تو آپ بھی گش کرے گا یہ بھی یاد رکھئے توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور توفیق سلب کرنے سے آدمی کی کسی بھول پر آدمیں کی کسی معاشر اور گناہ پر نیک عامال کی توفیق سلب ہوتی ہے گشت کی توفیق اللہ سلب کرتا ہے لبلیس نے کوئی بیٹھتا نہیں لبلیس نے بٹھا دیا جاتا ہے اللہ کی جو سے اس کی کسی بھول پر اس لیے اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے اور جو لوگ تبلیغ کے کام میں نہیں لگ رہے ہیں ہم ان کے بارے میں دل میں کوئی بات نہ لائیں ان کی احتقیر ہمارے پاس نہ ہو سونے والے جا کر سونے آدمی جب تک سونے کی نید نہیں کرتا نید نہیں آتی آدمی نید کرتا ہے پھر آ جاتی ہے اس لئے آدمی بیٹھے مجلس پر تو بات سونے اپنے اوقات کی خدر کرے اور دھیان جو سنے جتنی دھیان اور دہیت کے ساتھ سنیں گے اللہ ذرا ہمیں عطا فرما ہوئے گا میرے بھائیو میرے عزیزو یہ اللہ کی توفیق ہمارے شامل احر ہوئی ہے اور ہم اسلام میں لگے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اپنے اپنے عزائم پر آدمی جتنا اور آگے بڑھنے کی اللہ نے قرآن پاک پر اس عمر کو ترغیب دی ہے السابقون السابقون دین کے کاموں میں دین کے عمال میں دین کی محنت میں آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیشہ آگے بڑھتے رہنے کی تکتی سوچنی چاہیے تو یہ آگے بڑھے گا اور اگر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی فکر نہیں کرے گا تو خود بخود پیچھے اٹھے گا تو میں یہ کہہ رہا تھے دوستو دعوت کے کام سے آدمی بٹھایا جاتا ہے بیٹھتا نہیں وہ اس کی اپنی بھول پر اس کی اپنی کسی وجہ سے اور اور وہ پھر کسی اور جگہ لگتا ہے لگتا تو ہے ہی وہ اور جگہ لگتا ہے حضرت شیخ نے خالبہ صدقات میں لکھا ہے کہ آدمی کے پاس مال ہے اس کی احسیت ہے اور اللہ کی دین کا تقاضہ اس کے سامنے آیا اور وہ مال خش نہیں کرتا اللہ نے استعداد دے رکھی اس کو اور تقاضہ ہے غریب کوئی ضرورت منع ہے اس کے پاس اس نے وہاں خش نہیں کیا تو وہ اسے اتنا مال گناہ میں خش کرنا پڑے گا اسے وقت ہے ہمیں اللہ نے اس محنت میں لگایا ہے مسئلہ میرا اوروں کے ساتھ نہیں ہے مسئلہ میرا اللہ کے ساتھ ہے مجھے اللہ نے اس محنت میں لگایا اور اس محنت میں لگنے کے بعد میرے پاس وقت ہے فرصت ہے فراغت ہے اور پھر دین کے تقاضو کو پسے پشت ڈالتا ہوں میں اور اس کو پرانی کر رہا میرے بھائیو آدمی کا وہ وقت کہیں اور جگہ لگے گا گشتوں میں نہیں لگا دین کی تقاضو میں نہیں لگا تو یہ وقت لگے گا کہیں اور آپ آپ اپنا اس بارے میں حساب کیجئے گا کہ کہاں لگا میرا وقت اور گناہ میں کیوں لگا گناہ کی وجیس میں لگائی ہے میرا وقت تو یہ لگا کیوں اس لیے کہ جہاں لگانا چاہیے تھا ہم انہیں لگانے سے میرے تو نہیں کی ہے تو وہ وقت تو مجھے لگانا ہو گا یہ اور جگہ ہاں یہ چہار آدمی کہ آدمی کسی کسی کو مدد کے ضرورت ہے اور اللہ نے اس کو اس فیداد کے رکھی ہے اس کی مدد مدد کرنے کے موقع بس جو آدمی اپنے ہاں کو بچائے گا تو یہ بھی مدد کیا اس کو جب مدد کے ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مدد نہیں کرے گا تو اس لیے بھائی میرے عزیز ہو ہم سب کو اس پینت میں اللہ نے لگایا ہے اور وہ ہی چلا رہا ہے وہ اپنی طاقت کوئے سے نہیں چل رہا دھوکے میں ہے اور کوئی اپنی مال کی بنیاد پر نہیں چل رہا ہے دھوکے میں ہے پیہ جس کو چاہے سوہاگن وہی ہے بہت مہموسہ بیانت میں بار بار پڑھا کرتے تھے کاری کو نہ دیکھے گوڑی کو نہ دیکھے پیہ جس کو چاہے سوہاگن وہی ہے تو اللہ جس سے کام لینا چاہے وہی کام کرے گا آدمی کو بہت سمر کی جانتی ہے دیکھو اللہ بہت غیور ہے اور اللہ بہت کریم ہے اور اللہ بڑا رحیم ہے اس لیے آدمی کو بہت ڈرنا چاہیے کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہنے سے کسی کے بارے میں کوئی ایسی غلط سوچنے سے بہت بچنا چاہیے اور جتا کچھ اللہ نے کرنے کی توفیت دی اس وقت اللہ کا شکر ادا کرے بار بار اللہ تیرا شکر ہے اور اپنی اپنی محنت کی نفی کرے کہ اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے اللہ تعالی جب کسی سے کام دینے کا ارادہ کرے گا تو کام کی اللہ تعالی صلائیت دے گا وہاں قبولیت ہے اپنے آپ کو قبول کرانا لیکن نہ دے گا اور اپنے آپ کو پچانا نہیں چاہیے تقاضوں سے بلکہ اپنا حصہ خود کرے آدمی کہ میرے پاس کتنا وقت ہے میرے پاس ٹھیک ہے ضرورت کے لیے آدمی کو جورت میں جانا پڑتا ہے لیکن اس کے علاوہ میرے پاس جو وقت وہ کھاں لگ رہا ہے ہاں تبلیغ دعوت و تبلیغ میں چار آمال ہیں دعوت ہے تینکی محنت ہے تعلیم و تعلوم ہے ذکر عبادت ہے اور خدمت ہے ان چار آمال میں سے کسی عمل میں ہمیں ہمارا وقت لگنا چاہیے ہاں گھر میں ہو تب بھی اللہ کے راہ میں نکلے تب بھی یہ نہیں ہے کہ جماعت میں نکلنے کے بعد ہمارا وقت اس میں لگے اس میں لگا کر اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا اور پھر اپنے گھر پر آنے کے بعد اپنے مقام پر انہی آمال میں فارغ وقت کو لگانا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فارغ وقت مسجد کو دو فارغ وقت مسجد کو دو کیا مسجد والے آمال کو دو اگر ملاقاتوں کا وقت ہے ملاقات ہو جائیں گے ذکر کا وقت تو ذکر نٹ جائیں گے دلات دلات کر لیں گے دعا کا وقت دعا مانگ لیں گے کوئی ضرورت بند ہے اس کی خدمت کا موقع خدمت بھی کریں گے سب آمال کرنے ہیں اپنا فارغ وقت جو ہے ان آمال میں رکھنا چاہیے پوٹروں پر پوٹر بازاروں میں نہیں رکھنا چاہیے آپ بھی سوچے تو صحیح کہ جس کے بارے اللہ کے نبی نہ کہاو کہ شر البقعی اسواق ہوا آبادیوں میں اور بستیوں میں سب سے بری جگہ شر کی جگہ پوٹر ہے وہاں تو ضرورت کے لئے آپ کو جانا ہے ضرورت یہ ہماری جو عادتیں دگری ہوئی ہیں کہ پوٹروں میں کھڑے کھڑے کھانا پینا ہم اور کھڑے کھڑے کھائیتی ہیں اور بازاروں میں کھائیں اپنے آپ کو بازار سے بچانا چاہیے اور اور مسجد والا بننا چاہیے مسجد والے بنے ہو اور مسجد والے ہم جب بنیں گے تبلیغی جسے اللہ نے رضاوت کے کام میں لگایا ہے جیسے ہم چللوں میں جانے لگے تو چلے کی مہت امت میں زندہ ہو گئی ایسے ہم اپنے مقام پر اپنا فارغ جتنا وقت ہے اسے مسجد پر دینا شروع کریں گے تو امت بھی اپنا فارغت مسجد پر دینا شروع کر دے گی اور حضرت بھائی اس سے فرماتے رحمت اللہ علیہ امت میں جتنا بھی بگاڑ آ رہا ہے وہ فرصت کے وقت میں آ رہا ہے حضرت نے فرما دیتے ہیں کہ فراغت یہ تو معاصلت کا دروازہ ہے فراغت جو ہے وہ معاصلت کا دروازہ ہے آدمی فارغ تب ہی دوستوں بیٹھتا ہے اور ایران ترانکی چلاتا ہے ہسی مزاق جھوٹ پرے دوگا مکہ لی کی باتیں آپ دیکھیں فراغت کی وقت میں آدمی کو گھومنے جانے کی سوچتی ہے کہ جلو گھومنے جانے ہاں جانے گھومنے غفلت کی جگہوں پر مشکولی میں تو اس سے بالبجو سے بات جانے کی فرصت نہیں ہے تو گناہ گناہ مکہ جائے گئے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اپنی فرصت کے ہم مسجد والے بنیں مسجد والے اللہ کے نبی نے جب فرمایا ہو کہ جو مسجد کہا دی ہے اس کے ایمان والا ہونے کی گوائی دو اس کے معنی یہ ہے کہ مسجد والے عمال میں جتنا ہم اپنے آپ کو لگائیں گے اتنا ہمیں اللہ ایمان کی قوت و طاقت دے گا ہمارا وقت مسجد میں لگے حضرت فرماتے تھے اگر امت کا فارغ وقت مسجد میں لگنا شروع ہو جائے تو امت میں سے تمام فضا ختم جائے گا یہ فرماتے تھے جتنا گھروں میں جھگڑے خانداروں میں لڑائیاں اور جتنی جتنی بری باتیں آتی ہیں وہ فرصت کے وقت میں آتی ہے حضرت فرماتے تھے کہ امت کا فرصت وقت اور ایک اور تذکرے اور پھر وہ ایک دوسرے کے ذریعے جس کے برائیاں کی ہیں اس کے پاس پہنچتی ہے تو پھر اس کے دل میں اس کے بارے میں تھا ہاں میرے بارے میں یہ سوچتا ہی ہے اب مجھے کچھ کرنا چاہے اس کے بارے میں گھروں میں خانداروں لڑائیاں جگڑے یہ سب یہیں سے جاتے ہیں ہاں اور برائیاں یہیں سے جاتی ہیں اور فرماتے امت کے مزدور ایک تیسا طبقہ کساموں کا مزدوروں کا ہے یہ چوپالوں بیٹھتے ہیں فرصت میں ہوئے تو چوپال میں جا کے بیٹھیں گے اور ہک کے ہک کے پیتی جائیں گے اور باتیں کر دی جائیں گے فران کا دیکھ تو انہیں سننا سننا تو نے اب یہ تمام باتیں ہوتی ہیں چوپالوں میں اور چوپالوں میں ہونے کے بعد پھر ایک دوسرے کے گھروں میں جاتی ہے کہ فران یہ کہہ رہا تھا فران یہ کہہ رہا تھا آپس میں ہداوتیں دشمنیاں ایک دوسروں کو ستانے کے تمام اسکی میں یہ سب پھر میتوز ہوتی ہے اس لہے ہم ہمارا یہ طبقہ یہ اپنے مقام پر اپنے فرصت کے وقت کو مسجد کو دینا شروع کریں یہ بہت بری بیماری ہے کہ ہماری طبیعتیں مسجد میں نہیں لگتی ہماری طبیعتیں مسجد میں ملے اور مسجد میں بھی آتے تو ہم بازاری بن کے مسجد میں آتے ہیں بازاروں کی باتیں مسجد میں لے کر آتے ہیں اللہ نے کہ توفیق میں دی ہے کہ جماعت سے پہلے دس منت پہلے مسجد پہنچ جائیں تو آتی مسجد میں پہنچ کر سب میں جا کر بیٹھتا نہیں ذکر نہیں کرتا دونوں کھڑے کھڑے باتیں کریں سین میں کھڑے کھڑے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے اور جب اخامت کھڑی ہوگی تو پھر بھاگیں ہماری عادت بگڑی ہوئی ہیں اور یہ روگ ہے روگ کہ ہماری طبیعتیں مسجد میں نہیں لگتی اور مسجد میں ذکر عبادت میں نہیں لگتی ہاں ہماری عادت بگڑی ہوئی ہیں فرض نماز میں ہم نماز فرض پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں ابھی سلام پھڑی ہے اور سلام کی پھیلنے کے بعد استغفار دعا میں لگنا چاہیے تو آپ سے بات کریں گے اس نے کون سے امرجنزی بات کرنے کی دو موقع تھا حضور نے تو تین بات استغفار پڑھا آئے آپ نے تو نماز کے بعد تصویح بتائی ہے تصویح فاطمہ بتائے امت کو دعا میں لگنے کی ترقی تھی ہے کہ فرض نماز کے بعد جو اللہ کیا قبول ہوتی ہے تو آپ کی منشاہ تو یہ ہے میرا ہر امت ہی فرض نماز کے بعد ذکر میں لگے ہمارے ہماری ہماری بہت تاجوہ ہوتی ہے اتنی باتیں کہاں سے لاتے ہیں اتنی باتیں کہاں سے آتی ان کے بات ختم ہی نہیں ہوتی نماز کے بعد بھی باتیں مزدی میں آکے وہاں بھی بیٹے بیٹے باتیں 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 اور حدیث باتو خاموش رہے کی فضیرت ہے بلکہ آپ نے فرما ہے جو خاموش رہے گا وہ نجات پائے گا بہت سی مصیبت نجات دنیا میں بھی اور آخر نے حضور نے ایک صحابی سے کہاں ایک صحابی نے پوچھا حضور کیا ہم بات چیت کرتے ہوں اس میں بھی ہمارا حساب ہوگا آپ نے کیا فرما تیری ماں تجھے روئے لوگ اپنی جبانوں کی کھیتیوں کی وجہ سے بڑی ضرورت ہے میرے دوستو میں ابھی کتاب میں پڑھا کہ آدمی جو بہت زیادہ دنیا کے عبادے کرتا ہے اس باتوں کے ذریعے اس کی عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے نماز میں جہاں حلاوت سب ختم ہو جاتی بہار جو بہار کے ہماری جو زندگی کے رخ ہے باتیں 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 اور جب سے یہ موبائل کی مصیبت آئی ہے تو اس کے سوا کچھ ہے نہیں اس کے پاس کبھی سوچ تا بھی نہیں اتنی اتنی دیر تک میں موبائل میں لگوں گا تو میری موبت کیسے آئے گی ہاں آج سے تیس چالیس سال پہلے ساؤد افریقہ سے ہمارے حاجی سلیمن دیسائی کر کے جماعت لے کر آئے تھے ساؤد افریقہ کی اور مجھے اس شخص ان کی ساتھ جانا تو انہوں نے ایک مرتبہ بیان نے بات فرمائی کہ ہمارے ساؤد افریقہ میں ایک نوجوان تھے حافظ قرآن تھے لیکن انہیں ریڈیو سننے کی بہت عادت تھی ہمیشہ ان کے ہاتھ میں ریڈیو رہتا تھا یہاں تک کہ رات کو سوتے ہوئے بھی ریڈیو کھول کر سنتے سنتے سو جاتے تھے یہ ان کا حال تھا خدا کا کرنا کی بیمار ہوئے بیمار میں موت کو قریب آیا سکرات سکرات کے وقت میں لوگ انہیں کلمہ کے تلقین کرے سکرات کے وقت میں اور وہ اشارہ کرے ریڈیو کی در کلمہ آنا پڑے تو گھر والے پریشان ہو گئے کیا کرنا تو ان کے استاد کو بلایا تلقین کے لئے کلمہ پڑھانے کے دیئے وہ آئے انہوں کا بیٹا مدیس میں میں نے جو کلمہ پڑھا آئے تھا کلمہ پڑھو لا الہ از اللہ ریڈیو کی دعا کرے یہاں تک کہ مجبور ہو کر گھر والوں کو ریڈیو کا بطن کھولنا پڑا اور یہاں ریڈیو چالو ہوا اور یہاں اس کی جان نکھلی بہت ڈنے کی ضرورت ہے یہ تو ضرورت کی چیز ہے یہ گھنٹوں اس میں لگے رہنا اور دبلیو والا اس کے پاس کوئی وقت ہی نہیں دوسرا کوئی کام ہی نہیں تو تو امت کے درد میں اگر اپنے غم میں لگے نہیں تو تجھے تو کھانے کی خیزت نہیں ہے موبائل پہ کھولے گا تو بہت دونے کی بات ہے اور تبلیغ والے جو زندگی لے کر دنیا میں چلیں گے بات نہیں چلیں کی باتوں سے دین زندہ نہیں ہوتا دین تو عمر سے زندہ ہوگا ہماری زندگی زندگی دین پر آنی چاہیے ہماری زندگی ساتھ کی بات اللہ نے مال پہ تھوڑا ہی مال کو آدمی اپنی زندگی کو مہنچے لیول پر لے جا ہے کھانے میں پینے میں کپروں میں لبتوں میں مجھے تو بہت تاجیو ہوتا ہے کہ یہ لوگ پریس مغیر کے کپڑے کیوں نہیں بیٹ دے پریس کرنا ضرور ہی کپڑوں ایک کپڑے کے پانچ ہوئی دے پریس کرتا ہی تو پانچ ہوئے غریب ہو دے دے کیا حرج ہے سوچ بات ہوئی بھی تبدی والوں کا حال ہے جن کی دعوت سادگی کی ہے زندگی اس خروف لے جانا اچھا نہیں ہے اللہ مال دے تو مال آنے کے پر حضور نے کہا حج کی عمال صحابہ نے کہا حج کی عمال اللہ نے اپنے بندوں کو مال خج کر لے کیا فرم کہا کیا فرم قرآن میں اس پر آدمی کو آنا چاہئے ہمارا مزاج دینی بننا چاہئے دینی مزاج کے معنی کیا ہے کہ اللہ جو دنیا دی ہو دین پر لگے خواہشات پر نہیں خواہشات پر لگانا اچھی چیز نہیں ہے خواہشات جو ہیں یہ انسان کو گناہ جاتی ہے اسی میرے بھائیو ہم ذمہ دار لوگ ہیں ہمیں لوگ تبلیغ کا ذمہ دار کہتے ہیں ذمہ دار لوگ پرانے لوگ ہیں ہمیں تو بہت سمجھنا چاہیے اور ہمیں اپی اس نکی کو سنت کی سانچ مٹھانے چاہیے گھر میں تو ہم سودھ رہیں گے تو گھر سودھ رہے گا یہ جو ہم کہتے ہیں گھر والے سنتے نہیں مانتے نہیں تو تم کون مانتے اللہ کا تم اللہ کی اطاعت رہو اللہ تمہارے خاندہ کو تمہیں اطاعت اللہ گا ہم پہلے سمجھیں ہم سمجھیں ہم زندگی کو سنت اللہ میں اور پھر اپنے گھر میں اپنے گھر کی تعلیم کے ذریعے اپنی بی بچوں کا ذہن سنت والے بنائے عورت میں تو قربانی کا جذبہ ہے ستری ہے جذبہ قربانی کا اللہ نے اس میں قربانی دینے کا جذبہ پہلے دن سے رکھا ہے اپنے ماں باپ گھر چھوڑ کر دوسرے کی نکاح میں جانا آسان تھوڑا ہے بھائی بیانوں کو ماں باپ کو چھوڑ معاملے قربانی نہیں ہے قربانی کے جذبہ بھی اس میں ہے وہ شرط ہے کہ ہم اس کو صحیح جب استعمال کریں ہاں اس میرے بھائیوں میرے عزیز ہو اس صدق کا تقاضی ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے ساتھی اپنی ترتی صحابہ کی ترتی پر لائے صحابہ رضی اللہ جبائین کا وقت تین جگہ لگتا تھا حضر فرماتے تھے ہلار کمائی میں دعوت کے کام کرنے والے کے دماغ میں تو حرام کا تصور نہیں آنا چاہیے کمائی میں حرام حرام کا تصور نہیں ہونا چاہیے ہم ایک زمانے میں عربوں کی جماعت میں ایک مطہ میں گیا عرب کی جماعت میں عرب صاحب کے سب اور سمجھتا لوگ ہوتے ہو تو ایک دن اس میں ایک عرب مجھے کہتا شیخ اسماعی 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 اپنے اندر کمزور یہاں ہے اور لوگوں کے پاس کمزور دیکھ رہی آنکھیں ہیں ہماری کمزور یہاں جن کے پاس آنکھوں دیکھتے نہیں دیکھتے وہ دیکھ کر سب لگا دیتے ہیں بڑی بڑی بات ہے کرتے میمبر پر اور زندگی ہم دیکھ ہیں کیا کیا ہے معاف کرنا میری دوستو معاملات میں ہم zero ہیں اور معاشر ہماری بہت بگڑی ہوئی ہے یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں کو یہ کہنا سمجھانے باتیں کرنا کہ دیکھ یہ پرانے جیتے ہیں تم تمہاری پرانے آپس میں لڑکیاں دو تو لڑکیاں بھی سوچ سمجھ دو یہ نہیں تبلیغ ہمارے ہمارے بات کیس لگ ہو گئے سمجھ اس کو لڑکی دی تو یہ ساری کلا پارٹرشیپ میں رہنے کو منہ کرتے کیا میرے اثر نہیں سمجھ چاہتا تو تجھے کس نے کہا تھا تحقیق کر کسی سے معاملہ کرنا ہو تو تحقیق کر پورا چھان بھی کرو بلکہ ہمارے ایک مزید فرماتے ہیں کسی سے معاملہ کرنا ہو تو پہلے سویزن ہے اس کو سمجھ کوئی خلاب آدمی ہے اور تحقیق کرو اور تحقیق کرنے کو جب تمہیں انداز ہو کہ نہیں صحیح آدمی تو معاملہ کرو ارے بات سوچ میں آ رہی ہے مالدہ بننے کے چکم مہمد پڑھو مال کوئی زیادہ آئے تب بھی مصیبت کہاں رکھنا اگر بہن زیادہ آ جائے تو کہاں رکھنا بینک میں رکھ سکتے نہیں گھر میں رکھو تو مصیبت جیب میں رکھو تو مجھے کسی کو بتاؤ تو مصیبت کیا کرنے کا تینس نہیں تینس اللہ کے امیر ہیں کنات روزی مانگی ہے حضور میں اللہ جو میری مقدر کی روزی اس پر مجھے کنات راضی کر دے اس میں میں خوش رہوں جب بڑھانے کی چکوے نہ پڑھوں لیکن آپ نے اس میں برکت مانگی اللہ مقر رضی اور میری روزی میں برکت دے دے آج تو ایک مالدہ بننے کی چکر ماندہ بن مقدر کی جو بالداری وہ تو آئے گی اور جو اللہ کے درست آئے گی وہ حلال آئے گی اور تو اپنی طرف سے چکر میں پڑھے گا تو پتہ نہیں کہاں گا بسے گا بنے گا حضرت مول عرصہ ہم سکھنا کرتے تھے کہ بھئی میں تو یہ کہہ رہا ایمان سیکھنے نہیں کلو ایمان سیکھ جب چار دن میں تو چار دن اپس آجائی ہو ایمان سیکھ چلنے ہو چلنے ہو جائی ہو نہیں سیکھ تو اور بڑھو چام میں نہیں بنا اور بڑھو یہاں تک ایمان سیکھ لو تو پھر آ جاؤ ہم تو تمہیں ایمان سیکھنے کو کہتے ہیں جو ایمان اللہ کی طرح سے مطلوب ہے قرآن پاک میں اللہ نے ہر انسان سے صحابہ والے ایمان کا مطالبہ کیا ہے منافقین سے قرآن کہہ رہی ہے وہ اپنے ایمان والے ہونے کے دعویٰ کرتے تھے وہ قرآن نے کہ تم تو ایسا ایمان نہ ہو جو میرے نبی کے صحابہ کے پاس ہے وہ ایمان ہمارے ہمارے تمہارے محتور ہوگا تو ہم سے بھی اسی ایمان کا مطالبہ ہے ہمارے تھے کہ بھائی دیکھو اللہ سے دعا میں یہ مانگو اے اللہ جو صحابہ کا دیا تھا وہ ہمیں بھی دے اللہ کے خزانے کوئی کمی نہیں ہے وہ ایمان اللہ کے مطالبہ ہے ایمان بالغیر وہ ایمان مطلوب ہے ہم تبلیغ میں لگے وہ ایمان حضر کرنے کے ایمان چاہیے اگر ہماری نیت اس ایمان کو اور زندگی کو حاصل کرنے کے نیت ہم محنت کریں گے تو اگر اللہ کے ہاں مطلوب ہوگے تو زندگی مل جائے گی وہ ایمان مل جائے گا اور موت آنے سے پہلے پہلے مل گا تو قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ حج فرما ہوئے گا لیکن نیت تو یہ ہونی چاہیے پہلے انہم العمال بن نیت اس لیے وہ ایمان حضر کرنے کی نیت سے کش کرو اسی ایمان کو حضر کرنے کی نیت سے میرے دوستو سیروزہ میں جا کر محنت کرنا چلنے میں جا کر وہی محنت کرنا وہ ایمان چاہیے اپنے آپ کو تھکانا کوشش کرنا فکر میں لگنا کھانے پینوں کی چکروں سے نکلنا ضرورت کی چیز ہے گھر کھا دی رہتے ہیں ہمارے 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 دیکھا کوکر لے جائے کوکر کھانے کے دی کیوں شیطان دھوکہ جائے اور وقت مجھے تو کبھی یہ نہیں شکریہ سادھ کوکر لے جائے سوجے کی روزان اگوش کھانے کی ہم کی زمان میں تبلغ میں چل رہے تھے اتدام میں تو آداب میں یہ بات بتاتے تھے کہ کھانا بھی ایسا پھگا جس میں وقت کم لگ ہے اور جماعت میں جماعت میں مالدار نے غریب دونوں قسم کے ہو تو مالدار کو نیچے اتارو غریب کو اوپر لے جاؤ تاکہ دونوں میں کھانا چل جائے میرے بھائی میرے دوستو ہمیں بھی اپنی محنت میں صحیح روح پر آنے کی ضرور ہے رسمیت ہمارے کام میں آگئی ہے کھانے پیرے کے چکر زیادہ آگئے ہمارے محنت میں اور آرام کے چکر بہت آگئے امت تو بیجاری کلمی کے بغیر مر رہی اور ہمیں آرام کی سجی ہے حضرت خوبیر آگئی دن میں اتنی محنت کرو دین کی محنت نہ لگو ہمار میں لگو کہ تھک کر چکرنا چور ہو جاؤ اور رات کو پھر اللہ کے سامنے دعجز میں اٹھ دعا میں اس طرح اللہ سے آوزاری کرو جیسے ایک قلاش آدمی اپنے بچوں کے بھیگ مانگتا ہے اللہ صاحب نے اس کو کچھ بھی نہیں رو رہے ہیں اور فاقی کے ہوئے سے مر جانے کا خطرہ ہے اسے جب اپنی پروسی کے پاس کھانا پیرے کا پتہ چلتا ہے وہ کتنی آجیزی جا کے کرتا کہ بھائی میرے بچے بھوکے ہیں بھوک کے مارے مر جائیں گے فرا کھانے دے دیں میرے بچوں کی جان بچ جائے گی ایسے اللہ سے آجیزی کرو ہدایت کے لیے اور اس بستی کے لوگوں کے لیے اور امت کے لیے کہہ اللہ ہماری ضرورت ہے ہدایت ہدایت دے دیں اللہ سے مانگنا آجیزی کرنا یہ نہیں کہ تحجی کی دورکات پینس ہو گئے حالان میں تحج بڑھتے ہیں تحجی تو پڑھنی اللہ سے مانگنے کے لیے اچھا بہت سوکا کیا مزرگان میں تحجی تو پڑھنے کے لیے وطان بھائی اگر آنکھ نہ کھولے تو تحجید پڑھ کے سو جائے کرو تو آدمی نے اسی بھائی اختفاء کیا ہے وہ تو ایک آرزی چیز ہے وہاں آدمی تحجید پہ اٹھے اور اس میں اٹھ کر اللہ سے آوزاری کے طرح انڈیس رکھ پڑھ رہے وہاں کے بغیر ہمارے کام میں جان نہیں پڑھتی حضر محیسل تو بیان میں باقی سمجھا دیتے تیو تین آرزیوں کا واقعہ کہ تین گئے سفر میں اور اس میں ایک تھا درزی ایک تھا سنار اور ایک تھا نیک آدمی اللہ والا اب ایک جگہ پڑھاؤ ڈالا رات کیسے گزار نہیں کہ چلو مشورہ کرو ایک ایک تیہی رات ہر ایک جا گئے تو تیہ ہو گیا تو نمبر اول پایا بڑھا ہی بڑھا ہی تھے تو بڑھا ہی تھے دیکھا یہ ایک تہایی رات گزارنے کیسے تو اس نے کیا کہ ایک لکڑی دی اور لکڑی کی گوڑیا بنائی اپنے حصے میں گوڑیا بنا گا سو گیا آئیت میں آئے درزی صاحب کا نمبر درزی صاحب کا نمبر درزی صاحب کا پت کیسے گزارنا کہ یہ گوڑیا تو ہے اس پر کپڑی دی ہیں میں اس کے کپڑے سی دوں تو اس نے کپڑے سی ہے اپنی حصے میں اس کو کپڑی پینا دیئے تیسری کا نمبر آیا تو تیسرا سنا رہا ہے تو اس نے اس کے لئے سیورت بنا کر پینا دیئے اب وہ اللہ والے کا نمبرہ چوتہ آخی درزی میں وہ نے کہا بھی تو گوڑیا اس نے بنا دی اس نے کپڑے پینا دی اس نے سیورت پینا دیئے اب میں کیا کروں کہ میں اللہ سے میں جان دلوا دوں تو انہوں نے اللہ سے دوں کہ اللہ یہ تو اور انہوں نے سب اب تو اس میں جان ڈال دے تو پھر دوستو اپنی زندگی میں ہمیں اپنی بزرگوں کی رخ پر آنے کی ضرورت ہے پہلے ہمارے جیسے اتنے سمجھدار لوگ نہیں ہوتے تھے سیدھے زیادہ میواتی ہوتے تھے لیکن میواتیوں میں اطاعت تھی جیسے حضرت مہا اطاعت صاحب نے فرمائے ایسے کام کرنا ہم نے اپنے ہاتھ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے امیواتیوں کے ہاتھ میں سپا رہے قرآن شیف سیکھنے کے لئے آتے ہیں پاہل قائدے قائدہ بغضادی اور ان کو دیکھا ہم نے فجر کی نماز میں تاجزت میں اٹھا دیتے ہو اور فجر کی آزان اور اقامت کے درمیان میں وقت زیادہ ہوتا ہے ایک آدھا پونہ گھنٹا تو اس میں اس میں سبق لیتے تھے ہو پڑھیں قرآن شیف سیکھتے تھے اور رات کو اٹھنا وہ تو اپنے جوان بچے جو ان کی جوان میں ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھا و بجا کر تاجزت میں اٹھا دیتے ہیں یا سمجھا کر تفقیت دے کر اور رات کو اٹھ کر ایک کونے میں یہ بیٹھا ہے ایک کونے میں یہ دعا ہے اور دعا ہے اللہ سے رونے تنہا چال ہوئے ہیں تو میرے بھائی میرے عزیز ہو ہمیں اپنے اپنے بزرگوں کی ترتی پر خود کو آنا ہے اپنے ساتھ جماعتوں کو لے کے نکلو تو یہ پوری بزرگوں بھی ترتی پر خود پابند رہو مشرے میں کھانے پینے کا مشہ نہیں ہوا کرتا کام کا مشرہ ہوتا ہے کھانا تو ٹھیک ہے درورت ہو جائے گا لیکن کام کا محنت کا کیسے محنت جائے اور ہمارے آمال ہمارے آمال کی پابندی کیسے ہو یہ تمام چیزیں میں دوستو ہم اپنے ساتھ چلنے والوں کو ساتھ کی کے ساتھ لے کر چلیں اور ان کو اس رخ پر ڈالیں اور اپنے ساتھ اپنے اپنے پیچھے صحیح رخ پر محنت کرنے والوں کو چھوڑ گم جائے ہاں ہماری ذمہ داری ہے جو جو کمزوریاں ہم میں آگئی ہیں اس کو یہ غلط بات ہے خود بھی صحیح چلنا ہے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو ترغیب دے گا خکم سے دہاٹ پیٹا نہیں کہہ رہے ہیں ہم لوگ لیکن ترغیب اتنی دو اور اللہ کے سامنے اتنا رو کہ جو ہمارے ساتھ نکلنے والے ساتھی ہیں وہ بھی پابند بن جائے ہیں ہمارے مری صاحب مری صاحب مری صلی اللہ علیہ وسلم کی مقفل ترماؤں کہ مر صاحب ایک مطلب میرے ساتھ جماعت چلی اس سولن کی جماعت اب اس سولن کہ مر صاحب ان کو جب کہوں پہ تعلیم تو تعلیم آوئی نا جتھینی تعلیم میں میں ترخیب جتا ہوں میرے چھینی بیٹھے اللہ کیا کروں اللہ کے سامن رونا شروع کیا میں نے اللہ سے کہ اللہ میاں ان کے دن تو تیرے ہاتھ میں ان کو تو سمجھ دے دے کہ مری صاحب پندرہ دن تک اللہ اسے مانگنا پڑا پترہ دن گزرنے کے بعد اللہ نے ان کی دنوں میں رحم ڈالا تو پھر وہ پابندی کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے جو کرنے کو ہم کرتے ہیں نہیں گصہ کرتے ہیں پھٹ کارتے ہیں کیسے لوگ ہیں جماعت میں نکل کر کھل کود کھل کود تو تھائی نکلیں سودرنے کے لئے اب جو وہاں کی بگری آدھا دیکھتا تھوڑی سودرے کی تو پیار محبت سے سمجھانا پڑے گا زیلنا پڑے گا ہم لوگ جو ہیں نا حضر حضر جی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ وعنی علیہ صاحب کہ بھئی دین دین ہر پرانا ہر مجھل کا جماعت کا ساتھی اپنے ساتھ ستہائی دین بینت کر کے نئے دس آدمیوں کو تیہ آگئے جماعت میں اور یہ ایک پرانے ان کو نئیوں کو لے کر نکل اپنے ساتھ فرماتے تھے اگر پرانے لوگ نئیوں کو لے کر چلیں گے ہو جائیں گے تو ان کی ترقی ہوگی اور ان نئے لوگوں کو ان کے ساتھ لینے سے سیکھنا ملے گا لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کو سونا جائے اب ان کو لے کے بیٹھے رہنا پڑتا ہے نئے ساتھی جب نکلتے ہیں ان کو لے کے بیٹھنا پڑتا ہے ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے ان کو سکھانے کے لئے دماغ تھکانا پڑتا ہے ہاں تو پھر کام کے بنتے ہیں اور ہم بھی کام کے بنتے ہیں ہمارا آرام کربان کرنا پڑتا ہے سب کچھ کربان کرنا پڑتا ہے تو پھر میرے دوستوں ہماری محلے تک کام کارگروتی میں رفاہی ہو تو یہ اور اسی لئے کام جہاں بھی اتنا ہی ہوتا آگے بڑھتا نہیں یہ کہ نئی تشکیلیں ہوتی نہیں اور نئی تشکیلیں ہوتی ان کا آپ سے گزرتا نہیں تین دن کی جماعتوں کے تین دن کی جماعتوں کے روانگی کتی دیر ہوتی ہے آپ اپنے اپنے علاقوں پوچھو کہ تین دن کی جماعت جو جاتی ہے اس کی روانگی کتی دیر ہوتی ہے کہ پانچ میرے دس میرے حالانکہ تین دن کی جماعت میں بھی وہی کام کرنے ہیں جو چلے میں تین چلےوں کرنے ہیں تو جیسے تین چلے کی جماعت کو گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے بات سمجھا کے بھیجی جاتی ہے تو یہ تین دن والوں کو بھی اتنا ہی سمجھا کے بھیجنا جائے آدمی تو تین دن سے تین چلے پی آتا ہے اگر پیٹنگ کے تین دن صحیح روح پر لگیں اور صحیح عمال میں لگیں اور ہم لگوا ہوئے تو پھر انشاءاللہ یہ چلے میں جائیں گے تو صحیح روح پر محنت کریں گے تین دن میں ان کو میں دوستو کسی چیز کی حمیت پیدا نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ اسی روح پر چلے میں جائیں گے تین چلے میں جائیں گے کام کی نہیں بنیں گے یہ ہمیں ہمیں اس کی ضرورت ہے میرے بھائیو کہ ہماری تین دن کی جماعتیں جو ہماری بچیز سے نکلیں قرآنہ ساتھے لے کے بیٹھے انہیں اور انہیں پوری بات سمجھائے روانگی کی گھنٹہ دیر گھنٹہ جو آر بات ہم تین چلے کی جماعت کو کرتے ہیں وہ دیر گھنٹہ ان کو سمجھاؤ کہ وقت کیسے گزارنا ہے اور کیسے بھیرت کرنی ہے پوری بات اور امیر صاحب پوری بات کو ذہن ملے کر پھر اسی رکھ پہیں کعوت گزرواؤے پھر کعب کا بنے گا اور تین اگر تین دن صحیح گزریں گے ان کے تو یہ ان میں سے آپ کو تین چیلے والے ملیں گے اور پھر یہ پابندی سے تین دن لگائیں گے آدمی کو نکلنے کی زبانے میں کچھ ملے تو آدمی آئندہ سوچے گا آپ اسی دیکھئے جو جو امیر صاحب محنت کرنے والے ہوتے جماعت بھر تو وہ لوگ پھر بعد میں اسی امیر کی ساتھ کچھ کچھ ساتھ میں چلوں گا کمزوری ہماری ہے یہ جتنی ہماری محنت میں کمزوری ہے وہ ہماری ہے ہمیں سمجھ لے کی ضرورت ہے امانت تاریخ کے ساتھ ہمیں اللہ اجاب دینا ہوگا اس کو سام میں رکھ کر ہم اگر میرے دوستو اپنے علاقوں میں محنت کو صحیح نجز پر لانے کی کوشش کریں خود بھی اپنے آپ کو پابند کریں اور اپنی ترقی کے لیے ہم بھی اپنے آپ کو اعمال میں دھکھائیں لگائیں انشاءاللہ اللہ کی ذات میں کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ میں جو عمال ہیں چار کام ہیں وہ تو عمال لبوت ہیں حضرت معیلیہ صحیح فرماتے تھے میں تو ان عمال کو عمال لبوت یقین کر کر رہا ہوں دعوت کی وحنت تعلیم و تعلم ذکر عبادت و خدمت یہ عمال لبوت ہیں ان عمال ہی تو آدمی کیسا ہی بگڑا ہوا ہو اس کو اللہ تعالی صحیح رکھ دے آئے گا اور ہو رہا ہے چور چوروں و ٹاکوں کا جب میرے دوست وقت لگا اور صحیح وقت لگا تو ان کی زندگی صحیح ہو گئی ایسی بات نہیں ہے تو یہ ایک محنت ہے میرے دوست اور آج کے دور میں خدا نے اس محنت کو اپنے فضل سے زندہ فرما آیا ہے امت پر رحم کھانے کے لیے تاکہ یہ امت اپنی صحیح زندگی پر آ جائے